ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میرے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت تھے اور آج ہم بنائیں گے اسٹمی اور نومی پر ماتارانی کو بھوگ لگانے کے لیے یا کنیا پوجن کے لیے بلکل کم محنت میں بنائے جانے والا بہت ہی آسان ویدھی میں سوجی کا رسیلہ اور دانے دار ہلوہ تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں کڑھائے لیں گے اور کڑھائی کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں ایک کٹوری سوجی ڈالیں گے یہاں میں نے چھوٹے کٹوری سے ایک کٹوری سوجی ڈالا ہے ایک کٹوری سوجی سے اب آدھا کلو تک سوجی کا پرفیکٹ دانے دار رسیلہ ہلوہ بنا سکتے ہیں سوجی کو کڑھائی میں ڈال کر ہم میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ تک اس طرح چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے سوجی کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور سوجی ہمارے اچھے سے روشٹ بھی ہو جائیں گے سوجی ہمارے بھون رہے ہیں اور اب ہم ایک کٹوری دودھ لیں گے یہاں میں نے ہلکا گنگنا دودھ لیا ہے دودھ میں ہم آٹھ سے دس کیسر کے دھاگے ڈالیں گے جب تک ہمارا سوجی بھونے گا تب تک کیسر کا بھی کلر دودھ میں آ جائے گا یہ دھاگے ڈال کر کے دودھ میں ہم اچھے سے کیسر کے دھاگے کو ملا لیں گے اور اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے جس سے کیسر کے دھاگے کا کلر دودھ میں اچھے سے آ جائے گا اور چلیے تب تک ہم سوجی کو بھون لیتے ہیں سوجی کو بھونتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گے یہاں میں نے آدھا کٹوری دیسی گھی کا یوز کیا ہے گھی ہمارا جمع ہوا ہے اس لئے میں اسے چمچ سے دے رہے ہوں آپ اس کے جگہ ملٹڈ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی کی جگہ آپ 3 سے 4 دن کا فرش ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کا حلوہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اور اب ہم ایک منٹ کے لئے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور سوجی کو گھی کے ساتھ اچھے سے چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے جس سے گھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گھی ہمارا ملٹ ہو گیا ہے اور گیس کا فلیم اب میڈیم کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ہم گھی میں سوجی کو چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لئے اور بھون لیں گے جس سے سوجی کا کلر چینج ہو جائے گا گرم گھی میں سوجی کو بھوننے سے سوجی میں بہت جلدی کلر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں سوجی کا کلر پہلے سے کافی چینج ہو گیا ہے سوجی کو کنٹینیو چلاتے ہوئے ہم اسے اور ایک سے دو منٹ کے لیے پھون لیں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے جس سے سوجی اچھے سے گھی کو افزرب کر لے گا یا پی لے گا اور اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے یہاں میں نے کاجو اور آلونڈ کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے سوجی میں ہی ڈالیں گے اور سوجی میں ڈال کر کے سوجی کے ساتھ ہی ہم اسے میڈیم فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے جس سے سوجی کے ساتھ ہمارا ڈرائی فروٹ بھی بھون جائے گا اس طریقے سے حلوہ بنائیں گے تو سوجی کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ میں بھی گھی کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ڈرائی فروٹ کے ساتھ سوجی کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے سوجی کے ساتھ ڈرائی فروٹ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اور اس پہ ہلکا بادامی کلر بھی آ گیا ہے ہم اسے چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے اور بھون لیں گے اور یہ دیکھئے سوجی ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور اس میں بہت ہی اچھا کلر بھی آ گیا ہے اور اب ہم اس میں سیم کٹوری سے ہی تین کٹوری پانی ڈالیں گے یہاں میں نے ہلکا گنگنا پانی کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ نورمل پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تین کٹوری پانی ڈال کر کے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے پیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے جس سے پانی اچھے سے گرم ہو جائے گا اور اب ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور یہ دیکھئے کیسر والے دودھ میں بھی کیسر کا کلر آ گیا ہے اور اب ہم اسے بھی سوجی میں ڈالیں گے دودھ سوجی میں ڈال کر ہم اسے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور یہ دیکھئے سوجی کو دودھ کے ساتھ یہاں میں نے اچھے سے ملا لیا ہے اور اب ہم گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے ڈھک کر ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور یہ دیکھئے سوجی ہمارا اچھے سے دودھ کو اوبزر کر لیا ہے اور اب ہم اسے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اب ہم سوجی میں ایک کٹوری چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں لیکن ایک کٹوری سوجی کے لیے ایک کٹوری چینی بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہوتا ہے اور چینی ڈال کر کے ہم اسے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے ہائی فلیم پہ چینی جلدی میلٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہائی فلیم پہ سوجی کو ہم چینی کے ساتھ چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے ملا لیں گے ہلوہ کو چلاتے ہوئے ہائی فلیم پہ ایک منٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ اور دانے دار بنا ہے اور یہ دیکھئے ہلوہ ہمارے پین کو بھی چھوڑا ہے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم فلیم پہ اور پکا لیں گے جس سے ہلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے گا اور یہ دیکھئے حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں کہ حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ اور دانے دار بنا ہے اور حلوہ پین کو بھی چھوڑا ہے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور چلیے اب ہم حلوہ کو پلیٹ میں سرب کر لیتے ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں اور یہ دیکھئے حلوہ کو چلی اب ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس طریقے سے حلوہ آپ نوراتری کے علاوہ ورت ہو فریشٹیبل ہو یا جب بھی آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا منو تو اس طریقے سے جھٹ پڑ سے حلوہ بنائے اور یہ لیجئے بلکل مو میں گھل جانے والا ہمارا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب میں آپ سبھی کے ساتھ ملوں گی ایک اور نئے ریسپی میں سبھی کے ساتھ ملوں گیا ہے